بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیو ورڈز آج ہم گول گلے پر ڈیزائننگ کرنا سکھیں گے یہ گول گلہ سمپل بلکل میں نے پہلے سے بنا لیا ہے اب میں اس کے اوپر آپ کو سکھاؤں گی کس طرح سے ہم سٹائل بنا سکتے ہیں یہ ایک سادھا کپڑے کا پیس لیا ہے میں نے اس شیئرڈ کی شروار کا پیس ہے یہ ساڑھے تین انچس کی چڑھائی ہے لمبائی میں یہ تقریباً ایک گز ہے اب اس پیس کو ہم نے فولڈ کر کے سلائل لگا لینی ہے سلائل لگانے کے بعد اس کو ہم نے سیدھا کرنا ہے یہ بڑی والی سوئی میں میں نے چار لیئر کا دھاگا لیا ہے شروع سے اس کو دو ٹانکے لگا کے پکا کر لیں پھر الٹی سوئی کے ساتھ اندر سے اس طرح سارا پیس سیدھا کر لیں اس طریقے سے جتنی لمبی بھی پٹی ہو ہم بڑے آرام سے سیدھی کر سکتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے بہت آسانی سے سیدھا کر لیا اس کو اب اس کو میں نے پریس کر لیا ہے وہ سلائی جو اس کی ہے وہ سینٹر میں لے آئی ہوں یہاں پہ یہ ایک سائیڈ بلکل نیٹ ہے اور دوسری سائیڈ پہ درمیان میں سلائی آگئی ہے اب ایک گتے کا پیس ہم نے لینا ہے اور اس کی چڑائی ہمیں اتنی چاہیے جتنی کے اس پٹی کی چڑائی ہے اب اس کا درمیان کریں گے اور ایک لائن را کر لیں گے سینٹر میں اس طرح سے ڈیزائنگ کرنے میں بہت ہیلپ ملے گی اچھا ڈیزائن آسانی سے بنا سکیں گے اب یہ جو پٹی ہے اس کے ہم نے بوکس پلیٹ بنانے ہے پوری پٹی کے اس طرح سے ہم بنائیں گے یہ جو پیس ہے اس کو ہم نے رکھنا ہے پٹی کے اوپر ایک طرف سے فولڈ کرنا ہے وہاں تک فولڈ کریں گے جہاں تک کہ لائن ہم نے ڈرا کی ہے اب یہاں سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بلکل اس کا سینٹر آ رہا ہے ایک سائٹ سے کر لیا پٹی کی سائٹ چینج کر کے بلکل اسی طرح دوسری سائٹ سے اس طرح فولڈ کریں گے اوپر پریس کر دیں گے اس طرح سے اگر آپ بوکس پلیٹ بنائیں گے تو بہت آسانی سے اور بلکل ایک جیسے بنیں گے اسی طرح سے ہم نے سارے پیس کو کرتے جانا ہے بلکل درمیان تک کپڑے کو فولڈ کریں گے اور پریس کر دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ایک سائز کے بوکس پلیٹ بن رہے ہیں کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں ہو رہا یہ دیکھئے یہ پورا پیس میں نے تیار کر لیا ہے سارے بوکس پلیٹ بہت اچھے تیار ہو گئے ہیں اب ان کو ہم نے شیرڈ کے اوپر سیٹ کرنا ہے گلے کے اوپر یہاں پہ اس کی ڈیزائننگ کرنی ہے اور یہاں تک ہمیں ڈیزائن چاہیے اوپر ہم ڈیزائننگ نہیں کریں گے اس کا سٹائل کچھ ایسا ہے جہاں تک ڈیزائننگ کرنی ہے وہاں پہ نشان لگا لیں اب یہ جو بوکس پلیٹ ہے ان کو ہم گلے کی گلائی پہ سیٹ کرتے جائیں گے اور بلکل درمیان میں پٹی یا بلکل سینٹر میں سلائی ہماری ہونی چاہیے دونوں سائیڈوں پہ ایک برابر پیس بچنا چاہیے ڈیزائننگ میں آسانی ہوگی پریٹس کو سیٹ کرتے جائیں اور اوپر سلائی لگاتے جائیں جہاں پہ ہم نے نشان لگایا ہے جہاں تک ہمیں ڈیزائننگ چاہیے وہاں تک آ کے جو ایکسٹرا پیس ہوگا اس کو ہم کٹنگ کر دیں گے تھوڑا سا ایکسٹرا رکھ کے کٹنگ کریں گے اور اس پیس کو اندر کی طرف فولڈ کر دیں گے اس طرح سے اندر کی طرف فولڈ کر کے اوپر سلائی لگا دیں گے یہ ڈیزائن اتنا ہمارا بن گیا ہے اب ہم نے اس کے اوپر کیا ڈیزائننگ کرنی ہے ڈبل دھاگا لینا ہے سوئی میں اور اس طرح سے ایک نوک سے ہم نے چھوٹا سا ٹنکا لگانا ہے بلکل اسی طرح دوسری نوک سے بھی ان دونوں نوک کو ملا کے ان کے اوپر ہم نے موٹی لگا دینا ہے اس طرح سے یہ ایک سائیڈ ہو گئی ہے اب دوسری سائیڈ کے جو ہیں پیس ان کو بھی سی طرح ایک نوک پھر دوسری نوک کو لے کے چھوٹے چھوٹے نوک کے بلکل کارنر پہ ہمیں چھوٹا سسٹی چلگن ہے اس طرح سے بریق سا اب ان دونوں کو ملا کے اس کے اوپر موٹی لگا دیں گے یہ بہت پیارے سے فلاور بن جائیں گے بلکل اسی طرح ہمیں پورا نیک ریڈی کرنا ہے یہ دیکھئے کتنے اچھے پھول بن گئے ہیں اتنا ڈیزائن ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب ہم نے یہاں پہ بھی ایک سٹائل بنانا ہے اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا یہ دو اپٹیاں ریڈی کرنی ہے ان دونوں کو ہم نے سلائی لگا کے سیدھا کر لینا ہے ایک کی لیند ہے تیرہ انچ اور ایک کی ہے ساڑھے آٹھ اس طرح سے سیمپل فول کریں گے اور سلائی لگا لیں گے ایک پیس کو چھوٹے والے کو میں نے سلائی لگا لی ہے یہ جو بڑا والا پیس ہے اس کی ہمیں تھوڑی سی شیپ جو ہے وہ بنانی ہے یہ آپ دیکھئے گا اس کو میں نے اس طرح سے ڈبل کر لیا ہے ڈبل کرنے کے بعد اوپر سے ہاف انچ پیس کا ٹنگ کر دیں گے اور نیچے سے نوک بنا لیں گے اس طرح سے یہ شیپ ہمیں بنانی ہے اس کی ادھر سے بھی سلائی لگا لیں گے اور دوسری طرف سے بھی درمیان میں سے تھوڑا سا ہم اس کو کھلا چھوڑ دیں گے وہ اس لیے کھلا چھوڑیں گے کہ یہاں سے ہمیں سیدھا کرنا ہے اس کو یہ دونوں طرف سے میں نے سلائی لگا لی ہے درمیان میں سے تھوڑا سا چھوڑ دیا ہے ایک ڈیرڈ انچ کا پیس کھلا چھوڑ دیا ہے اب یہاں سے ہم دونوں سائیڈوں کو سیدھا کر لیں گے یہ دیکھئے دونوں پٹیوں کو میں نے سیدھا کر کے پریس کر لیا ہے اب یہ جو چھوٹی والی ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اس طرح سے فولڈ کریں گے اور پھر اس طرح سے کریں گے بلکل اچھی طرح اس کو سیٹ کر کے اس کے درمیان میں سوڑ سے چھوٹے چھوٹے ٹانکیں لگا کے اس کی پیاری سی بٹر فلائی بنا لیں گے یہ دیکھئے یہ بن گئی ہے اب ہم نے یہ والا جو پیس ہے اس کو بھی اس کے اوپر ہی سیٹ کرنا ہے اس طرح سے اس کو ڈبل پکڑیں گے ایک سائیڈ اس کی تھوڑی سی چھوٹی اور ایک لمبی رکھیں گے یہ ہی اس کا سٹائل ہوتا ہے اچھا لگتا ہے اب اس کو رکھیں گے اوپر اس طرح سے کھول کے ایک چھوٹا سا ایکسٹرا پیس بنے لیا ہے اس پیس کو ڈبل فولڈ کر کے ایک بار پھر سے فولڈ کریں بری ایک سی پٹی بن جائے گے اس طرح سے اس پیس کو درمیان میں رکھیں گے دونوں سائیڈوں سے دبا کے اچھی طرح فٹ کر کے پکڑ لیں گے ایسے ہیں اور پیچھے سے ہم نے اسی سوئی دھاگے کے ساتھ اچھی طرح اس کو ٹانکے لگا کے فٹ کر دیں ہے یہ دیکھئے میں نے فٹ کر لیا ہے یہ بہت پیارا سا فلاور بن گیا ہے ایکسٹرا پیس پیچھے سے گٹنگ کر دیا ہے اس کو ہم نے یہاں پہ لگانا ہے سوئی کے ساتھ ٹانکے لگا کے اچھی طرح سے فٹ کر لیں گے اس کو یہ دیکھئے اس کو میں نے فٹ کر لیا ہے ڈیزائن بہت پیارا لگ رہا ہے اگر آپ کو پسند دیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اللہ حافظ